مزارات جہاں روانی تسکین کے ذریعہ ہیں وہاں یہ سیکڑوں لوگوں کی روزی روٹی فرامی کا بھی سبب بنے ہوئے ہیں ان مزارات سے مہانہ لاکھوں اور کروڑوں روپے آمدنی بھی ہوتی ہے اس آمدنی کے دس فیصد بھی مزارات کی دیکھ بال اور ظاہرین کو سہولتوں کی فرامی پر خرچ کیا جاتا ہے یہ مہانہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کی آمدنی کہاں جاتی ہے اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ یہ بیشتر مزارات میکمہ اوقاف کی تحویل میں ہیں لہٰذا اس کی آمدنی بھی میکمہ اوقاف کے متعلقہ افسران وائلکاروں کی جید میں جاتی ہے 2017-18 کی آڈڈ رپورٹ کے مطابق میکمہ اوقاف سندھ نے ایک ارب 87 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کی کرپشن کی ہے اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مزارات سے سالانک کتنی آمدنی ہوتی ہے ان مزارات سے سرکاری فنڈز کے علاوہ چندے اور نظرانے کے باکس جوتے اور پارکنگ کے ٹھیکوں سے آمدنی اور پھولوں اور چادروں کی دکانوں کے قرائے کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا جماعت اہل سنت کراچی کے امیر شاہ عبدالق نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ مزارات سے متصل دکانوں کے قرائوں اور نظرانے کے باکس سے ہونے والی آمدنی کو کم دکھایا جاتا ہے جس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسی طرح پنجاب سے مزارات سے ہونے والی آمدنی ایک ارب ستر کروٹ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے مزارات سے ہونے والی آمدنی میں کرپشن ایک بڑا علمیہ ہے اگر اس آمدنی کا درست استعمال کر کے ان بزرگان دین کے نام سے اسپطال بناے جائیں جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جائے تو یہ انسانیت کے عظیم خدمت ہوگی اور غریب اور پرائیوٹ اسپطالوں کے ڈوٹ مار سے بھی بچ سکتے ہیں مقبول خان کے تفسرے کے ساتھ تائر دنولین آوائے بروئی ڈیجی تاڑی